ہر سپریم کورٹ کا جو ایک وقت ہوتا ہے اس میں وہ اپنے کو ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ کیا ڈیریکشن لینا چاہتا ہے تو اس وقت کا جو ماحول ہے اس میں جو ٹاپ جوڈیشری ہے وہ اس کا فوکس کیا آپ کو لگتا ہے کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے جو پبلک فیسنگ مددے ہیں اس پر کورٹ بہت پرویکٹیو ہے اور جو کرٹیسزم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کچھ لوگ ایکول ہیں کچھ لوگ زیادہ ایکول ہیں کسی کے لیے تو بہت کچھ پینڈنگ ہے اور کسی کے لیے عدالتیں رات کو کھل جاتی ہیں تو اس وقت کورٹ کے کانڈکٹ پر آپ کو کیا کہنا ہے دیکھو ایک تو ہم کو یہ پہلے سوچنا چاہیے یہ سپریم کورٹ یہ انسٹیٹیوشن کیا ہے یہ باقی جیسے امریکہ کا سپریم کورٹ ہے یا باقی یونیٹی ٹنگڈم کا سپریم کورٹ ہے کیونکہ یہ ہی ہمارے کانڈکٹریز کے ساؤت آفریکہ کا سپریم کورٹ ہے اس کے جیسے کورٹ ہے جس میں صرف لیگل مددگوں کا سلیوشن ہوتا ہے یا یہ سپریم کورٹ فرسٹ اپ شاپ ہے جس آدمی کا ایک پوائنٹ آف یو رہا اور سرکار نے جو کھیا اس کو پسند نہیں آیا وہ پی آئی لے کے پہنچ گیا ہے تو یہ ایک ہمارے کورٹ نے اپنا جروس دکشن ایکسپائنڈ کیا ہے اب اس کے قارن دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو آپ ایک آسپریشن کر رہے ہو جو آپ فلفل نہیں کرتا ہوگے اور اس لئے اب آپ کو دیکھو تھوڑا ڈزنچانٹمنٹ ہو رہا ہے لوگوں کو کہ ارے کورٹ کو کیا ہو گیا کورٹ کو سرکار سے دھو رہا ہے ہر مائٹر میں کورٹ سرکار کے فیور میں جا رہا ہے کیونکہ ایک آپ نے ایکسپیکٹیشن بیل کر لیا دوسرا ججیز کی اپناڈمنٹ کی پروسیجر پر اور میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں ایک چیز انڈیا میں اگر بہت ڈیپلی فلاڈ ہے تو یہ ججیز کی اپناڈمنٹ یعنی ججیز ہی ججیز کو جج بنائیں گے یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے یہ انہرڈ آف ہے اور اس کو ختم کرنا چاہیے ہیں